بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام اللہ تبارک وطالعہ کا وہ دین ہے جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہر انسان کے لیے حد مقرر کی اگر وہ آدمی اللہ تبارک وطالعہ کی حدود کو کراس کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور کافر کا ٹکانہ جہنم ہے جو کہ بری جگہ ہے آج کل ایک پاکستانی لڑکی سیما حیدر کی پوری دنیا میں چرچے ہیں جس نے چار بچوں سمیت ہندوستان میں جا کر ایک ہندو سے شادی کر لی اس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا یوں یہ مرتد ہو گئی قرآن مجید میں مرتد کی کیا سزا ہے جو لوگ ہندو گھرانے میں شادی کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور پھر مرتد ہو گئے اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی لہٰذا اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارا چینل موزاوائی سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں دوستو اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم کافر عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن لونڈی کافر عورت سے بہتر ہے وہاں کافر عورت تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو حضرت طلح بن عبداللہ نے ایک یہودی عورت تھے جبکہ حزیفہ بن یمان نے ایک نصرانی عورت سے شادی کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ سخت نراز ہوئے قریب تھا کہ انہیں کوڑے لگاتے دونوں نے کہا ایمیر المومین آپ نراز مت ہوں ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر طلاق دینا حلال ہے تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے میں انہیں تم سے چھین لوں گا اور زلت کے ساتھ الگ کروں گا مسلمانوں کے لئے کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے جبکہ یہودی یا اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے مگر اسلام میں ان کو اپنی بیٹی دینے کی اجازت نہیں ہے بعض صحابہ اکرام نے یہودی عورتوں اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کو حرام قرار دیا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی اسلام کی حدوں کو قراز کر کے ہندو عورت سے شادی کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اسی طرح عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالع کا بیٹا کہتے ہیں یہ اللہ تبارک وطالع کو نعوذ باللہ گالی دینے کے مترادف ہے اللہ تبارک وطالع قرآن مجید میں فرماتا ہے کسی بھی مسلمان عورت کے لئے یہ جائز نہیں وہ کسی گہر مسلم اور مشرق مرد سے شادی کر لے چاہے مرد کوئی بھی دین رکھتا ہو ابھی تک سیما حیدر کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکا یہ مسلمان ہے یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتی تو اسے کلمہ تو آنا چاہیے تھا مگر اس عورت کو کلمہ بھی نہیں آتا اس عورت کو نماز کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ نماز میں کتنی رکھتے ہوتی ہے اس عورت نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی جبکہ قرآن پاک کی ایک بھی صورت اسے یاد نہیں ہے جبکہ یہ عورت ہندی اس طرح بول رہی ہے جس کی انتہا نہیں ہے اس عورت کو ہندی بولنے میں کمال حاصل ہے جس عورت کو نماز اور قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں وہ کس طرح مسلمان ہے کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے جبکہ اس عورت کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا جس عورت کے دل میں ایمان کی روشنی ہو قیامت کا ڈر اور خوف ہو آخرت کی فکر ہو اللہ تبارک وطالعہ کے پاس جانے کا احساس ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائے اور اپنی آخرت کو تباہ کرے یہ عورت مرتد ہو چکی ہے جبکہ اسلام مرتد کے بارے میں سخت وعد سنائی گئی ہے دوستو اب ہمیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی صحابی بنا اس کے بعد مرتد ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ کے نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا بنو نجار عرب کا ایک مشہور یہودی قبیلہ تھا یہ قبیلہ اپنی دولت کے لحاظ سے بہت اہم مقام رکھتا تھا اس قبیلے میں نامور شعر اور سپاہی پیدا ہوئے اسلام کے آنے کے بعد اس قبیلے کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس قبیلے کے ایک مشہور صحابی ابو عیوب انساری بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے بارے میں بتایا بنو نجار کا گھرانہ انسار میں سب سے بہترین گھرانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار آپ کے استقبال کے لیے قبا پہنچے بنو نجار نے آپ کی سواری کو چاروں طرف سے گھیر لیا اسی قبیلے کا ایک آدمی سورہ بکرہ اور سورہ عمران پڑھ کر مسلمان ہوا یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا یہ آدمی بہت سے صحابہ اکرام کو قرآن مجید بھی سکھاتا کچھ عرصے کے بعد یہ مرتد ہو گیا اس کے بعد اس نے دوبارہ نصرانی مذہب اختیار کر لیا یہودیوں اور نصرانیوں میں جا کر کہتا محمد تو وہی کچھ جانتے ہیں جو میں ان کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ کو اس آدمی کی یہ بات اس قدر بری لگی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اسے موت دے دی چنانچہ لوگوں نے اسے دفن کر دیا اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا جبکہ زمین اسی طرح صبح کو صحیح سلامت تھی لوگ حیران تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ یہ آدمی اسلام قبول کر کے دوبارہ نصرانی ہوا اس لیے اس طرح کا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھی کی قبر بھی ان لوگوں نے کھو دی ہے پھر ان تمام لوگوں نے قبر کو دوبارہ انتہائی گہرا کھو دا مگر اگلے دن زمین نے لاش کو دوبارہ باہر پھینک دیا یہ لوگ پھر سے کہنے لگے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے کیونکہ ہمارے ساتھی نے ان کے مذہب کو چھوڑا اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا لوگوں نے اور زیادہ گہری قبر کھو دی یہ قبر اس قدر گہری تھی کہ یہ قبر سے نکلنا بھی مشکل تھا لیکن اگلے دن اس کی لاش کو زمین نے پھر باہر پھینک دیا تب ان لوگوں کو یقین ہو گیا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے عبداللہ بن سعید جو کہ حضرت عثمانِ گنی کے بھائی تھے یہ بھی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے فتح مکہ کے بعد یہ چھپ گئے چنانچہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ عبداللہ سے بیعت لیجئے آپ نے سر اٹھایا اور عبداللہ کی طرف تین بار دیکھا ہر بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے تین دفعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا نیک بخت انسان نہیں تھا جو اسے کھڑا ہوا پا کر قتل کر دیتا صحابہ اکرام ارض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی جو منشاہ تھی ہمیں معلوم نہ ہو سکی آپ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے اشارہ کیوں نہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی وہ اپنی آنکھوں سے پشیدہ اشارے کرے دوستو جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف اس دنیا میں زلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے حق کو پہچان کر جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں